بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولانت اللہ علی آدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلہ مجمعین من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولونا محمد وآخرونا محمد وعوسطونا محمد وکلونا محمد حضور سرور کائنات کا ارشاد اگرامی ہے کہ ہمارے یہاں اول بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے درمیانی بھی محمد ہے اور سب کل کے کل محمد ہے ہمارے یہاں یہ جو امامت کا سلسلہ ہے جو محمدیت کا سلسلہ ہے جس کے لئے یہ کہا گیا کہ وَكُلَّا شَائِنْ اَيْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے امامِ مُبین کی ذات میں جمع کر دی یہ قرآن پاک میں ہے وَكُلَّا شَائِنْ اَيْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کا احاطہ کر دیا ہر شئے کو جمع کر دیا ذاتِ گرامیے امامِ مُبین کے اندر تو ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں ہم اپنے اماموں کو راسخونہ فی العلم مانتے ہیں ہم اپنے اماموں کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں جو ہمارے یہاں امامت ہے یہ امامت کا سلسلہ ہمارے یہاں من جانب اللہ ہے اور یہ رسول اللہ نے بھی کہا ہے کہ میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب قرائش سے ہوں گے رسول اللہ نے بارہ کے نام بھی بتائے پتے بھی بتائے حسب بھی بتایا نصب بھی بتایا لقب بھی بتایا یہ جو ہمارے یہاں محمدیت کا سلسلہ ہے یہ جو ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ ہے ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گالی ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی اس لیے امام کا معصوم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں عصمت یہ عصمت کیا ہے ہمارے یہ عصمت وہ ہے جو اللہ اتا کرتا ہے محمد کلمہ پل کے مسلمان تو بنا سکتے ہیں صحابی تو بنا سکتے ہیں مگر معصوم نہیں بنا سکتے ہیں معصوم صرف اللہ بناتا ہے تو اللہ نے ہمارے اماموں کو معصوم بنایا ہم اپنے اماموں کو راسخونہ فی العلم مانتے ہیں راسخونہ فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کے اندر علم نہیں اترا ہوا ہے بلکہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں اور کتنا علم یہ ہم سے نہ پوچھئے کہ کتنے علم کے اندر وہ اترے ہوئے تھے بلکہ اتنا علم اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ممبر فبیت کے کہیں سلونی سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھ کو کھو دو جو راسخونہ فی العلم ہوتا ہے وہ ممبر فبیت کے دعویے سلونی کرتا ہے ہم اپنے اماموں کو من جانب اللہ مانتے ہیں یعنی جو ہمارے یہاں امامت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ ہے جیسے نبوت من جانب اللہ ہے ویسے ہی امامت بھی من جانب اللہ ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنائے اور اللہ نے نبوت کو بھیجا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ایک رہبر کے بعد دوسرا رہبر آیا ایک حادی کے بعد دوسرا حادی آیا تو اللہ نے نبوت کو بھیجا ویسے ہی اللہ نے امامت کو بھیجا نبوت کا کام بنائے لا الہ الا اللہ ہے بنائے اسلام ہے مگر امامت کا کام بغائے لا الہ الا اللہ و بغائے اسلام ہے آج جو ہم اس وقت یہاں جمع ہوئے آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں امام موسی قاظم علیہ السلام ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام باب الہوائج جو یہاں روزہ کازمین میں دفنہ کازمین میں باب الہوائج حضرت موسی بن جعفر اللہ اللہ کیا شان ہے کیا علم ہے کیا مرتبہ ہے حضرت کا اقل بشر حیران ہے یہ ہمارے یہاں سلسلہ شروع ہوا سلسلہ شروع رسول اللہ نے کہا کہ سیاکونو بادی اس ناشرہ خلیفتن کلہم من قرائش میرے بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور وہ سب کے سب قرائش سے ہوں گے رسول اللہ نے بارہ کے نام بتائے یہ اب امام محمد باقر علیہ السلام کا نام آیا تو وہاں جناب جعبیر ابن عبداللہ انساری بیٹھے ہوئے تھے جعبیر ابن عبداللہ انساری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سنو جعبیر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے پانچویں محمد کی زہرت کرو گے سنو جعبیر اس کا نام میرا نام ہوگا اس کا لقب میرا لقب ہوگا اس کی صیرت میری صیرت ہوگی اس کی صورت میری صورت ہوگی اس کی رفتار میری رفتار ہوگی اس کی گفتار میری گفتار ہوگی جعبیر جب تم اس کی خدمت میں پہنچنا تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ زمانہ سمجھے و غور کرے کہ امامت کا مرتبہ کیا ہے امامت کی منزل کیا ہے امامت کا میعار کیا ہے امامت وہ ہے کہ نبوہ جسے سلام کا علواء ہے وہ امامت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ ہم رسول کو سلام کرتے ہیں رسول کہتے ہیں جابر جب تم خدمت امام میں پہنچنا تو ان کو میرا سلام پہنچا دینا تو یہ ہے امامت کی منزل یہ ہے امامت کا مرتبہ یہ ہے امامت کا میار کہ چابر ابن عبداللہ عنصاری سلام پہنچا رہے رسول اللہ کا امام باخر کو اللہ اکبر یہ ہے ہمارے اماموں کی منزلیں یہ ہے ہمارے اماموں کی منزلت وَكُلَّا شَيْئِنَ اِسَنَا هُو فِي امامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کا احاطہ کر دیا ہر شئے کو جمع کر دیا ذاتِ گرامی امامِ مُبِينَ قرآن کے لئے کہا گیا اللہ رد بن ولا یابسن اللہ فی کتابِ مُبین کوئی خوشکو تر ایسا نہیں ہے جو اس کتابِ مُبین میں نہ ہو قرآن میں ہر خوشکو تر موجود ہے ہر خوشکو تر قرآن میں موجود ہے قرآن کیا ہے قرآن کا ایک نام ہے ام الکتاب تمام کتابوں کی ماں ہے ام الکتاب ہر کتاب کا ایک سبجکٹ ہوتا ہے ہر کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے ہر کتاب کا ایک انوان ہوتا ہے ہر کتاب کسی نہ کسی سبجکٹ ہی ہوتی ہے یہ سائنسی کتاب ہے یہ ہسٹری کتاب ہے یہ دیاغرفی کی کتاب ہے یہ منڈکل کی کتاب ہے ہر کتاب کا ایک ایک سبجکٹ ہوتا ہے قرآن کا سبجکٹ کیا ہے آپ کسی کتاب والے کی دکان پر جا کے کھڑے ہو جائیے کہ یہ مجھے کتاب دے دو وہ پوچھے گا کون سی کتاب کس کی لکھی ہوئی کب لکھی ہوئی کس نے لکھی کہاں سے چھپی خوش تو بتائیے گا ہر کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے انوان ہوتا ہے رائٹر کا نام ہوتا ہے قرآن کیا ہے کہاں کتاب ہے تو کہے گی کتاب ہے خدا کی قسم اگر قرآن نہ بولتا قرآن نے کہا لا رد من ولا یابسن الا فی کتاب مبین کوئی خوش کو ترہ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین مناؤ قرآن کا ایک نام ہے ام الكتاب تمام کتابوں کی ماں ہے ہر کتاب کی ماں ہے قرآن اگر اس کتاب کو کوئی پڑھا سکتا ہے اس کتاب کو کوئی بتا سکتا ہے اگر قرآن کتاب مبین ہے تو امام مبین صرف کتاب مبین پر گفتگو کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے یہاں جو بارہ امام ہیں یہ اس کتاب مبین پر گفتگو کر سکتے ہیں یہ اس کتاب مبین پر بول سکتے ہیں اور ان کو علم اللہ نے عطا کیا اللہ نے ان بارہ کو علم عطا کیا اسی میں ہمارے اور آپ کے ساتھویں امام حضرت امام موسی قادم علیہ السلام اللہ اکبر کیا شان حضرت کی کیا مرتبہ ہے حضرت کا کیا منزلت ہے کہ حضرت قید خانے میں قید ہیں ہمارے آپ کے ساتھویں امام قید خانے میں قید ہیں اللہ اللہ امام قید خانے میں ہیں اور وہ جو حاکم وقت ہے حارو رشید اللہ کی لعنت ہو اس پر وہ وہاں لوگوں کو جمع کرتا ہے اور ایک عورت کو تیار کرتا ہے کہتا ہے ہم تمہیں قید خانے میں قیدی کے ساتھ بند کریں گے جب ہم اس قیدی کے ساتھ تم کو بند کریں تو تم پوری رات اس قیدی کے ساتھ رہنا ہے اور جب تم پوری رات اس قیدی کے ساتھ رہ لوگی تو صبح ہم جب رواصہ کے ساتھ ذمہ داروں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ ہم جب آئے مہا تو تم وہاں کے اوپر اس قیدی پر الزام لگانا اور تم بال نوچتی ہوئی اپنے کپلیں پھاکت ہوئی نکلنا اور جتنا ہو سکے اس قیدی کی برائی کرنا اس کے بدلے میں تم جو کہو گی وہ ہم تمہیں دے دیں گے تم جو کہو گی وہ ہم تمہیں دولت دیں گے جو چاہتی ہے وہ ہم تمہیں دیں گے وہ تیار ہو گئی وہ تو فائشہ عورت تھی اتنے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں وہ قید خانے میں رات کو لاکے اس کو بند کر دیا گیا اس نے دیکھا ایک قیدی ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے اللہ کی حمد و سنا کر رہا ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے ایک قیدی ہے اور ادھر سے آواز آتی ہے لبائک لبائک جب یہ اللہ کو پکارتا ہے قیدی تو ادھر سے آواز آتی ہے لبائک لبائک تو یہ کاب گئی ہے یہ سہم کے باہر گئی ہے کہ یہ کیسا قیدی ہے کہ جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو پر الزام لگاؤ اور اللہ خود جواب دے رہا ہے بہرحال پوری رات گزری دوسرے دن حاکم وقت روحسا کے ساتھ وزراء کے ساتھ ذمہ داران کے ساتھ آتا ہے وہاں کہتا ہے قید خانے کا دروازہ کھولو اس قید خانے میں کہو نے پہلے سے سب تہے تھا زندان نے قفل کھولا قید خانے کا تا ہی یہ ہوا تھا کہ وہ عورت اپنے مو پہ تماشے مارتی ہوئی بالوں کو نوستی باہر نکلے گی وہ نہیں نکلی تھوڑی دیر کھڑا رہا انتظار میں کہ وہ نکلے وہ نہیں نکلی تو گھبرا گئی ہے خود قید خانے میں اتر گیا دیکھا اب جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ عورت جو کل تک بازارو تھی آج سجدے میں پڑی ہوئی ہے تو یہ گھبرا گیا دیکھ کے حرو رشید خدا لانت کرے اس نے بال پکڑے حاکم وقت میں اور کھائشتہ والے کے آیا باہر کہا یہ بتا تیرے اوپر کیا گزری کہا بادشاہ نہ پوچھ صحیح صحیح بتا دوں گی کہا بتا دے کہا میں کہہ رہوں نہ پوچھ صحیح صحیح بتا دوں گی کہا بتا دو کہتی یہ کل تک میں فہشہ عورت تھی بازارو عورت تھی تم نے مجھے اس کو پہ الزام لگانے کے لیے بھیجا تھا میں آئی بھی اسی ارادے سے تھی مگر یہ ایسا قیدی ہے کہ جب یہ اللہ سے مناجات کرتا ہے تو ادھر سے لبائک لبائک کی آواز آتی ہے میں کہوں گا حاکم وقت اس سے غلطی ہو گئی امام ہوتا ہے سمندر اور سمندر میں جب نجاست جاتی ہے تو نجیس نہیں رہتی ہے بلکہ پاک ہو جاتی ہے آج اسی امام کی یاد منانے کے واسطے ہم آپ سب جمع ہیں ہم آپ سب امام موسیع قاظم علیہ السلام سرکار باب الحوائج کی یاد منا رہے ہیں جن کی ساری دنیا میں جن کا ماتم ہو رہا ہے ساری دنیا میں جن کی یاد منائی جا رہی ہے آئیے ہم آپ سب مل کے پرسا دیں اپنے زمانے کے امام کو امام وقت کو اپنے زمانے کے امام کو امام موسیع قاظم علیہ السلام کی شہادت کا کہ بعد شہادت جس قیدی کے ہاتھوں سے ہتکڑیا جدا کی گئی جس قیدی کے پہروں سے بیڑیا جدا کی گئی ایک سلیمان نام شخص مل تو گیا جس نے بڑی شان سے امام موسیق قادم کا جنازہ اٹھایا اللہ اللہ مگر کوئی کربلا میں سلیمان نہ آیا ایک بیکس کی میت کربلا میں پڑی رہی مگر سلیمان کوئی کربلا میں نہ آیا جو فاطمہ کے لال کی میت کو اٹھائے موسیقا 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 موسیقا